موسیقی نظرِ باد ہے جادو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کے آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتی ہیں، شالی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات محفوظ رہنے کے لیے اور قصائشِ کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کے اس سے فیض جابہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی تحفہ ہے جو نیچے نمر آرہا ہے اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیر کا دن ہے اور نسو پر رمضان ہمارا گزر چکا ہے اللہ پاک ہم سب کو بقایا رمضان میں بھی عبادت اور عیادت کی اللہ پاک توفیق عطا کرے اور جو لوگ عمل کرتے ہیں پوری اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کے اوپر تو یہ ایک نیا جنم لینے والی سمجھے بات ہو جاتی ہے کہ انسان کے سمار گناہ معاف ہو جاتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے آج پیدا ہوں گے والدین ان کا کس الفیٹ سے نام رکھیں آج صبح پانچ بج کے چاریس منٹ سے قبل منزل غفرہ طلوع رہے گی جس کی نشتر ہم سواتی نشتر کہتے ہیں اس سے الفیٹ سین منصوب ہے اور پانچ چاریس سے بعد زبانہ نشتر جس کا دشتر کو بساک کہا جاتے ہیں اس سے الفیٹ منصوب ہے تو یہ جناب آج کی الفیٹ سے ان سے نام رکھیں بائی سے برکت ہے اور ادھر ہم نے دیکھا کہ چاند کس برج میں ہیں تو چاند آج ہمیں برجے بیزان میں ملا اس کے بھی تین الفیٹس ہیں ری تی تویں تو یوں جناب پانچ الفیٹس پلے ٹائم کی مناسبت کا خیال لگتے ہوئے بالدین اور جو ان کے لائکین ہیں بچوں کے آج دو ملود پیدا ہونے بیٹے بیٹیوں کے ان الفیٹس ان کے نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے بچیوں کے نام رکھتے ہوئے ایک خصوصاً بامانی نام رکھیں اور بچیوں کے خاص طور پر نام میں ایک تقدس کا خیال کریں تو اچھی بات ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب آج چاند کے میزان میں ہونے کی وجہ سے اس کا مالک ستارہ برجے میزان میں ہونے کی وجہ سے مالک ستارہ اس کا زورہ ہے تو زورہ جو ستارہ ہے یہ خوشی اور شادپانی کا ستارہ ہے آپ جو کہ ملت لمدان گزر چکا ہے آپ اپنے گھر کی اپنے بچوں کی تذیر اور علائش کے لیے چیزوں میں مصروف ہو سکتے ہیں تو آج کا دن ان عمول کے لیے بہت نیک مانا جائے گا اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کن زورہ اکسائین کے لیے آج اچھا دن ہے تو آج برجے حمل برجے ستارہ برجے میزان اور جدی والوں کے لیے اچھا اور بلہ دن معلوم ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید جو بیٹری ہے یہ برجے سال برجے اسد برجے اقرب اور دل والوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برجے جوزہ برجے سملہ برجے کاؤس اور ہوتھ والوں کے لیے کندرے آج احتیاطرہ دن ہے تو جیسے میں رمضان گریم کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں گے اگر آپ خجوریں لے کے کسی محسط پر دیں اور آپ کی دیگئے خجوروں سے لوگ روضہ کھولے تو یقینا رحمتیں برکتیں اور بہترین عجل و سواب پائیں گے جو اللہ کی آم ہے آپ کے لیے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جناب آج آسپان پہ ستاروں کی کیا رہنگیں تو میں آج دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ آج آسمان پہ کم و پیش دس نظرات بنی ہوئی ہیں ان کو میں حدیع گئے دیتا ہوں اور زنجانی جنتری کے صفحہ نمبر 113 شٹ پہ اسے دیکھا جا سکتا ہے بلکہ ایک آدھ نظر اس میں کم ہے تو آج جو جناب نظریں بن لئی ہیں ایک تو کمر کا مقابلہ اطارت کے ساتھ کمر کی تصریح حضورہ کے ساتھ کمر کا مقابلہ ہے یورانس کے ساتھ اطارت کی جناب تصریح ہے زورہ کے ساتھ ادارت کا قرآن ہے یورانس کے ساتھ زورہ کی تصریح ہے یورانس کے ساتھ اور شمس کی تربیہ ہے پلوٹو کے ساتھ اور اس کے بعد کمر کی تربیہ ہے زول کے ساتھ اور کمر کی تصریح ہے نمشون کے ساتھ اور آخری جناب نظر ہے کمر کی تصریح مشتری کے ساتھ یہ آخری نظر بڑی اچھی ہے اور جناب پہلی نظر خراب ہے تو یوں آج ایک ملہ جلہ دن ہے وہ کہتے ہیں کہ اینہ مالو بنیاد آسمان پر ستارے یقیناً اچھے برے اثرات دیتے ہیں میں ایک صاحب کو ساڑھ ستی کا پوچھ لے دیں کہ ساڑھ ستی کیا ہوتی ہے تو ستارہ زہل چاند جہاں جس برج پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پچھلے برج میں اگر زہل آج ہے تو ڈھائی سال وہاں پر رہتا ہے ڈھائی سال چاند رہے برج میں اور ڈھائی سال اگلے برج میں رہتا ہے تو یہ ڈھائی تین ڈھائیاں میں لہا کے ساڑھ ستی بن جاتی ہے یہ دور جب بھی آتا ہے تو خام کا گلتباہ رکافٹے پریشانییں لے کے آتا ہے ایک صاحب کو میں اس کی تفصیل بزار رہا تھا تو آج بھی جناب ستاروں کے جو نظرات ہیں یہ بھی ایسی ہیں میں انہوں نے بزار رہا تھا کہ ساڑھ ستی اثرات کیسے دیتی ہے آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ فرض کریں گے ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس سے قبل کہ چوری کریں وہ پہلے ہی پکڑا جاتا ہے یہ ہے ساڑھ ستی کہ عمل سے پہلے ہی خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اچھی نیتیں نکلیں گے آپ نے چیلٹی کرنی ہے صدقہ خیرات دینا ہے کس کی مدد کرنی ہے تو پھر ستارے بھی جناب مدد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ رمضان گریم کی برکتیں رحمتیں جاری ہیں آپ زیادہ زیادہ زکاة دیں خیرات دیں صدقہ خیرات کریں اللہ پاک آپ کے رزق محال میں اضافہ کریں تو جناب آج ستارے کہہ رہے ہیں کہ آج جس نیت سے بھی آپ نکلیں گے اللہ پاک اس کا پیشنی ناجل و سواب عطا کرے گا اور اگر کسی کے بارے میں مرا سوچیں گے تو آپ میں سمجھ دوں معذرس کے ساتھ کہ آپ ابھی کسی نہ کسی برائی بھی خدا نہ خواستہ مبتلا ہو سکتے ہیں تو یہ جناب اتنے سارے ستاروں کی جو نظرات ہیں یہ کچھ جناب اچھی بلی بری یہ سب خوبیاں خامیاں لیکن اپنی نیت صالح رکھ کے آپ ہر پریشانی سے بچ سکتے ہیں اور آج کا جو جو میں نے پہلے ہی خجوروں کا دیئے کیا ہے کہ خجوریں لے کے یا پھر مستق لوگوں کو راشع ناب دیں یہ آج کے بہترین آج کا عمل ہے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لئے کون سے لکی نمبر نکالنے کی ساتھ تاثر کی ہے تو آج کا جناب مقصومی نمبر ہے ایک اور لکی نمبرز ہیں آپ کے چھے نو پانچ اور تین آج آپ کے لکی نمبرز ہیں ان نمبرز کو جناب اور ان نمبرز کی برادری سے جو بہن بھئی لوٹریز میں پرائز باؤن میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سے فیض پاسکتے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ بھارے ادارے کی بک گئی نام لکی نمبرز آئینہ گسپرد دو آزار بائیس کا ایڈیشن پچھلے ساری چھپ گیا تھا غالبا نومبر یا دسمبر بھی آیا تھا تو اب یہ فائل شہزادہ مصورد جانی صاحب نے اس کی پی ڈی اے فائل گفٹ کر دی آپ سب کے لیے جو نیچے نمبر آ رہا ہے آپ میسیج کر کے اس کی پی ڈی اے فائل مگوا سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دل ارام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یوں تو بے شمار نام ہے لیکن جو آزان کا سر نمہ کلام ہے اللہ اکبر میرے ارزدیق یہ اس میں آزم ہے اسے ایک کم دو سن نبی زفا کسی بھی نماز کے بعد اول آخری یارہ جارہ مرسو ترشی پڑھ کے جسمات تسبیحات کریں اور تسبیح فاطمہ جو ہے یہ پردنامی باعث افضل ہے تو اس دعائیں کر کے اپنی لیے دعا کریں مطلع عزیز پاکستان کے بھی دعا کریں آج کی لیتنی شاہ زنجانی کو اجازت لیجئے گا بشرط زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ آذر ہوں گے خدا بھئی موسیقی